مگر بلاسمی اسلام میں بلاسمی کے اوپر لوگوں کو قتل کرنا کہاں سے شروع ہوا یہ پاغل پان کی نشانی ہوتی ہے اور لوگ ایسے بندے کو بیوکوف سمجھتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو صبر اور افو اور درگزر کا حکم دیا اب پہلے اللہ نے رسول اللہ کو یہ کہا ہے جب رسول اللہ تھوڑے کمزور تھے تو اللہ رسول اللہ کو کہتا رہا ہے کہ یہودی رسول اللہ کا مزاق اس لیے اڑاتے تھے کہ رسول ان کو ترات سے نکال کے باتیں بتاتا تھا اور وہ بھی غلط بتا دیتا تھا اب رسول اللہ کی وہ بھی حدیث ہے رسول اللہ کو یہ بھی ڈار ہوتا تھا کہ میرے صحابیوں کے ساتھ پیچھے سے کوئی بات تو نہیں کرتا اس لیے غیبت جو کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھاتا ہے آج ہم بات کریں گے کعب بن اشرف کی تو کیونکہ بات شروع ہوئی تھی کہ بلاسمی کیس پاکستان میں ہوتے ہیں بلاسمی کے نام پہ مابلن چنگز ہوتی ہیں بلاسمی لا پاکستان میں ہے مگر بلاسمی اسلام میں بلاسمی کے اوپر لوگوں کو قتل کرنا کہاں سے شروع ہوا اس بات کو دیکھنا پڑے گا اور آج بہت سے موڈرن ملہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں اسلام میں بلاسمی کی کوئی سزا نہیں ہے مگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بلاسمی کی سزا اسلام میں ہے اور وہ سرطن سے جدائی ہے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدائی ہے حضرت محمد نے خود کرایا ہے اور حضرت محمد اتنے ایگوٹسٹک شخص تھے کہ ان کے خلاف اگر کسی بندے نے بات کیا تو حضرت محمد اس کے خلاف اس کی گردن اڑانے کے موڈ میں آ جاتے یعنی یہ چھوٹی ایگو والے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بات سے بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو یہ محمد والی جو پراپٹیز ہیں یہ بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہیں آج بھی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد ان جیسا ہی تھا بالکل ویسا ہی لگتا تھا تو ہان جی میری برائی کر دی تو ہان جی اب تمہیں میں جلا دوں گا تمہیں تمہارا میں سرطن سے جدا کر دوں گا میری چغلی کر دی تو ہان جی اب تمہیں مرنا ہی پڑے گا اب کونسیکوینسز بھوکتو میری چغلی تم نے کر دی حالانکہ ایدر چغلیوں کے الزام ہی حضرت محمد پہ لگے ہوئے تھے حضرت محمد کا مسئلہ یہ تھا بس باتیں ہو رہی تھی اور باتوں کے پیچھے بندہ پاگل ہو گیا تھا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا تو اس طرح کی ایگزامپل ہمیں آج بھی دنیا میں نظر آ جاتی ہیں کہ جن لوگوں کی ایگو اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ان کے لیے یہی باتیں میٹر کرتی ہیں میری کسی نے مجھے کسی نے یہ کہا دیا میرا کسی نے یہ بات کر دی تو اب میں نے بدلہ لینا ہے بدلہ کیا لینا ہے گردن اڑا دنی یہ کر دینا ہے فلان کر دینا ہے consequences بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ باتیں لوگ جو کرتے ہیں ہمیں پتہ چال جاتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں ان لوگوں پر نا یہ ہنسی والی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پاغل ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے خلاف کسی نے بات کی تو اب consequences ہوں گے اب تو میں نے بدلہ لینا ہے اب تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں یہ پاغل پان کی نشانی ہوتی ہے اور لوگ ایسے بندے کو بے وکوف سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پرسنل باتوں کا اوپر ایک پہاڑ بنا لے اور پھر کسی بندے کے پیچھے پاٹ جائے کہ ہاں میں جو انہاں کوئی بڑا operation کرنے لاؤں ٹھیک ہے تو یہ ایک بخاری کی حدیث ہے جس سے آپ کو حضرت محمد کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی بڑے اچھے طریقے سے سنن نبی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 3000 ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا لگ جائے گا کہ حضرت محمد کی دماغی حالت کیا تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا انلاج کر لگتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ ان تین لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی غزوہ تبو کے موقع پر توبہ قبول ہوئی کعب بن اشرف یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا یعنی وہ رسول اللہ کا مزاق اڑاتا تھا رسول اللہ کو برا کہتا تھا ٹھیک ہے اور کفار قریش کو آپ کے خلاف اکسایا کرتا تھا اور قریش والے لوگوں کو وہ رسول اللہ کی اصلیت بتایا کرتا تھا کہ یار یہ فرادیا بندہ ہے یہ جھوٹا نبی ہے یہ یہ ہے تمہیں تمہیں یوز کر رہا ہے یہ چیزیں کرتا تھا ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت وہاں سب قسم کے لوگ ملے جلے تھے ان میں مسلمان بھی تھے اب مدینہ آنے سے پہلے ہی رسول اللہ کے مسلمان مدینہ میں رہتے تھے اور لوگ مل جول کے رہتے تھے اور مشرقین بھی جو بتوں کو پوچھتے تھے اور یہود بھی اور یہ سارے کٹھے رہتے تھے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت ستاتے تھے اب ایک طرف پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی مل جول کے رہتے تھے پھر کہہ رہے ہیں کہ ستاتے تھے تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو سبر اور افو اور درگزر کا حکم دیا اب پہلے اللہ رہے ہیں رسول اللہ کو یہ کہا ہے جب رسول اللہ تھوڑے کمزور تھے تو اللہ رسول اللہ کو کہتا رہے گے یار تم ذرا شرافت سے رہو کوئی ایسی بات نہیں کرنا ان کی شان میں یہ آیات تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں سنو گے بہت سی مصیبت یعنی تم کو برا کہیں گے تم کو عیزہ پہنچائیں گے اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو بڑا کام ہے پہلے اللہ سورہ علی عمران میں ڈرنے کا کیا رہا ہے اتری تو کعب بن اشرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیزہ رسانی سے باز نہیں آیا تو وہ عیزہ رسانی کیا کر رہا تھا کوئی رسول اللہ کو کوڑے نہیں تھے پڑ گئے کوئی حملہ نہیں تھا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ بس رسول کے کی کوئی بات اس نے کر دی تھی کہیں ٹھیک ہے کوئی چوہل ہو رہی تھی ایزہ رسانی سے باز نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ چند آدمیوں کو بھیج کر اس کو قتل کرا دیں اب رسول اللہ نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم شروع کر دیا اس کے خلاف کے ہاں جی اس کو مارے جا کے ٹھیک ہے تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا پھر راوی نے اس کے قتل کا قصہ بیان کیا تو محمد بن مسلمہ کو اسے قتل کرنا بھیج دیا جب ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا تو یہودی و مشرقین سب خوفزدہ ہو گئے اور دوسرے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب ایک بات ہے کہ یہودی و مشرقین نے بدلہ لینے نہیں لگے وہ سب ڈر گئے ڈرتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے کہ یاد رکھئے گا بات یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کعب بن اشرف کسی صورت بھی حضرت محمد کے برابر کا شخص نہیں تھا وہ طاقتور نہیں تھا نہ اس کے فالور اتنے طاقتور تھے مگر رسول اللہ نے اس کو کیا کیا قتل کرا دیا اور وہ سارے ڈر گئے اور کہنے لگے رات میں ہمارا سردار مارا گیا رات کو مارا سردار جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ باتیں ذکر کی جو وہ کہا کرتا تھا رسول اللہ نے بتایا اور میرے بارے میں تو یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹا نبی ہے یہ جھوٹا شخص ہے کہ تمہیں غلط لائن پر لگا رہا ہے اس طرح کی ساری باتیں رسول اللہ نے جو اس کی زبان کی باتیں تھی جن کا جواب اس نے تلوار سے دیا ٹھیک ہے وہ باتیں رسول اللہ کی یعنی ایگو کتنی چھوٹی تھی کہ ایک بندے کی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی بندے نے بہت بڑا کیس بنا لیا تھا ٹھیک ہے اور ہمیں کیا پتا کہ کعب نے کوئی باتیں کہیں بھی ہوں گیا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ یہودیوں کے مذہب کے بارے میں بہت سے دعوے کرتے تھے تو ظاہری بات ہے یہودی تو اس کا کوئی نہ کوئی تو پھر بات نکلے گی نا کہیں نہ کہیں سے کوئی بات تو نکلے گی تو وہ جب بات نکلتی تھی وہ رسول اللہ کو بری لگتی تھی اور یہودی رسول اللہ کا مزاق اس لیے اڑاتے تھے کہ رسول ان کو ترات سے نکال کے باتیں بتاتا تھا اور وہ بھی غلط بتا دیتا تھا یعنی رسول اللہ کا نالج جو تھا وہ بچارے کا زیرو تھا تو ان کی کتابوں سے نکال نکال کے باتیں دے رہے تھے تو اس وجہ سے پھر مسئلہ تو ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ باتیں ذکر کی تو وہ کہا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات کی دعوت کی کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک مہدہ لکھا جائے جس کی سب پابندی کریں پھر اب رسول اللہ نے مہدہ کر لیا کہ ہاں بھائی اب تم میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے میں جتنی مرضی بھونگیاں مارا ہ میں جو مرضی کام کروں جیسے مرضی گھٹیا کام کروں مجھے کچھ نہیں کہو گے ٹھیک ہے جس کی سب لوگ پابندی کریں پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے درمیان ایک عمومی صحیفہ تحریری مہدہ لکھا ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے کیا کیا ایک بندے کو مارا ایک بدماش کی طرح پہلے ایک بندے کو مارا اور وہ بندہ جو ہے وہ کیا کیا مارا اور جب سب در گئے تو پھر رسول اللہ نے کیا کیا جی اب میرے ساتھ مائدہ کر لو جی میں تو بڑا شریف آدمی ہوں میرے ساتھ مائدہ کر لو تو یہ ایک شخص کی کہانی ہے کعب بن اشرف کی جو کہ صرف رسول اللہ کی کوئی بات ہی کرتا تھا یعنی کوئی اور بات نہیں تھی بات تھی صرف ٹھیک ہے جو رسول اللہ کی ایگو اتنی چھوٹی تھی کہ ایک چھوٹی سی بات پہ اس شخص کا قتل کروا دیا گیا ٹھیک ہے تو اچھا اب ایک اور سنن ابھی داؤد کی ادھر حدیث ہے وہ اس کا مجھے اردو ملنی رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک لونڈی تھی ایک بندے کی یہ سنن ابھی داؤد کی حدیث نمبر چار ہزار تین سو انچاس ہے میں پرانے نمبر کے مطابق مجھے ملی تھی نئے نمبر کے مطابق مجھے ملنی رہی تھی اس لئے مجھے نہیں ملی اچھا جی تو یہ حدیث یوں ہیں کہ narrated by علی ابن ابو طالب حضرت علی سے روایت ہے ایک جہودن تھی جو رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتی ایک آدمی گیا اور اس نے اس کا اتنا گلہ دبایا کہ وہ بچاری مر گئی تو ایک وہ بچاری جب قتل ہوگی تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کے لئے کوئی بھی اس کا خون بہا نہیں ادا کیا جائے گا اس کا خون بالکل ٹھیک ہوا ہے حق اس کا خون ہوا ہے تو رسول اللہ یہ کام اب ایک بات ہے کہ کعب کے بارے میں نا یہ ہمیشہ ڈراما بنا لیتے ہیں وہ ڈراما کیا ہے کہ کعب جو تھا وہ رسول اللہ کے خلاف سازش صرف یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے وہ رسول اللہ کے لوگوں کو قتل پر اکسا آ رہا تھا وہ تو اس نے تو بندے بیج دیا تھے رسول اللہ کے لیے تو رسول اللہ تو بچارے کہیں چھپے ہوئے تھے ڈر کے وہ کعب بن اشرف سے تو اس لئے رسول اللہ کی زندگی کو خطرہ تھا اس لئے مروا دیا تھا جی اس کو اب یہ جو عرد تھی یہودن یہ کیا اس بچاری کا کیا تھا یہ کون سی تلوار لے کے رسول اللہ کے پیسے چڑی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ کی جو ایگو ہے نا وہ اصل میں بہت چھوٹی تھی رسول اللہ کو اصل میں ایگو اس بندے کی چھوٹی ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جس آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی ایگوز بڑی لگیں گی جو کچھ کمپلشت ہیں جو کچھ زندگی میں کچھ کیا ہے جن کے پاس اگر نالج کی بات کرتے ہیں تو ریال نالج ہے تو اس کی ایگو آپ کو ٹھیک لگے گا وہ آپ کو چھوٹی ایگو سے کوئی اس طرح نہیں کرتا ہوا دکھائی دے گا مگر جس کی ایگو چھوٹی ہوگی وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھونگی مارتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا بیوکوفی کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا اور خام خواہ چھوٹی ایگو والے لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے بانے دون رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ حضرت محمد بھی ایسے ہی تھے کہ ہر وقت لوگوں کو مروانے کے لیے بھانے دونتے تھے کہ ہاں میں فلان کو مروا دینا ہے فلان کو کر دینا ہے اور ایک نہیں ہے رسول اللہ نے کم از کم دس سے زیادہ ایسے لوگوں کو مروائے جن کو یا مارنے کا حکم دیا جن لوگوں جو حدیثوں میں ریکارڈیٹ ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی پستاخی کرتے تھے جنہوں رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کی تھی اب رسول اللہ کی وہ بھی حدیث ہے رسول اللہ کو یہ بھی ڈار ہوتا تھا کہ میرے صحابیوں کے ساتھ پیچھے سے کوئی بات تو نہیں کرتا اس لیے غیبت جو کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھاتا ہے تو رسول اللہ ہمیشہ اسی بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ ہر وقت انہیں لگتا رہا تھا میرے خلاف کوئی سازش ہوئی کیونکہ وہ شخص ایسے تھے اس طرح کا پیرانویا ایگزسٹ کرتا تھا تو انہوں نے یہ جو سارا کچھ کیا یہ ساری جو باتیں ہوئی ہر بات کا جواب یہ تھا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے اور ان سے نیرٹیو وہ سیٹ ہوا ہے جو آج پاکستان میں آپ کو دکھائی دے رہا کہ کسی بندے نے صرف الزام لگیا جا کے اس کو مار دو اس کو زندہ جلا دو یہ سارا عورت ہے تو عورت کو نہیں بخشیں گے اب یہ دو حدیث میں نے آپ کو سنن ابھی داؤد کی حدیث نمبر چارہزار تین سو انچاس دکھائی ہے فور تھاؤزن 349 نمبر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے آسیا بی بی کے قتل کا شما کے قتل کا اور کسی بھی اور عورت کے قتل کا جس عورت پہ بھی یہ الزام لگ جائے کہ وہ مری ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک اور حدیث ہے وہ حدیث بھی آپ لوگوں سے کہیں بار پہلے ڈسکس ہوئی ہے جس میں شاید وہ یہی حدیث ہے کہ ایک لونڈی تھی ایک شخص کی جو رسول اللہ کا حجوب کیا کرتی تھی وہ رسول اللہ کا مزاق قڑاتی تھی یہاں رسول اللہ کا برا کہتی تھی تو اس کے مالک نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بارے بھی یہ کہتا رسول اللہ کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ٹھیک ہے تو اسمہ بنت مروان کا بھی ابھی ہم قصہ آگے ڈسکس کریں گے ایک اور جو میں آپ سے مونولاگ میں بات کروں گا اس کے اندر کے اسمہ کے معاملے میں بھی عورت کو قتل کرنے کا بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کیونکہ یہ بھی ایک بزدلی کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ عورت کے ساتھ ہی ایسی دشمنی لگا لیں اس لیول کی کہ آپ عورت کی جان کے دشمن مندیں ٹھیک ہے عورت کو تو اگر کوئی آدمی عورت کو گالی دے دے یا آج کی دنیا میں عورت کو کچھ کہہ دے چاہے اس کا عورت کا اپنا ہی قصور کیوں نہ ہو برا وہی شخص ہوتا ہے کیونکہ ایک بزدلی کی بات ہوتی ہے نا عورت تو صرف زبان سے بات کر سکتی ہے اگر کوئی جا کے اس کو تھپڑ مار دیں گے جا کے اسے گالی دے دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی تو بس بہت ہی زیادہ گیا گزرا اسی لیے وہ اس لیول پہ جا ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے صرف عورتوں کے لیے یہ نہیں کیا رسول اللہ نے عورتوں کو مروایا بھی ٹھیک ہے تو اسمہ بنت مروان پھر یہ والی لونڈی جس کی ہم بات کر رہے ہیں پھر یہ والی یہودن پھر ایک اور لونڈی ٹھیک ہے وہ شخص کی تھی جو اور رسول اللہ کو کیا کرتی تھی تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں جو کہ بڑی خطرناک ہے اور اگر آپ اس طرح کے شخص کو آج بھی فالو کریں گے تو وہی آگ لگے گی پاکستان میں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے میں تو یہ نا پاکستانی کے ورڈز جو نا یہ واقعی تاریشی الفاظ ہے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آگ ابھی تک لگی ہے ٹھیک ہے موسیقی